اسلام علیکم میوورز آج آپ کے لئے ایک بہت بڑی خوش خبری لے کے آئے ہوں ایم ایس جاگوار الیکٹری کمپنی نے اپنا جو نیو موڈل لے کے آئے ہیں سیونٹی اور سیونٹی سپریم اس کے اندر انہوں نے ایک میجر اپگریڈ کی ہے اب جو الیکٹری بائکس مارکٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی ان دونوں الیکٹری موڈل کے اندر جو کہ سیونٹی اور سیونٹی سپریم ہے اس کے اندر ٹونٹی ٹو سیلز والی سیونٹی ٹو وولٹ کی بیٹری استعمال کی جائے گی اور ساتھ ہی سیونٹی ٹو وولٹ کی موٹر استعمال کی جائے گی یہ ایک بہت ہی میجر اپگریڈ ہے جو کہ میں اپنی چینل کے ثرو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ایم ایس جاگوار کی الیکٹک بائک اگر آپ پرچس کرتے ہیں جو اس کا جو لیٹس موڈل ہے اس کے اندر جو میجر اپگریڈ کی گئی ہے کافی لوگوں کا یہ سوال تھا کافی لوگ یہ چاہتے تھے بھی الیکٹک بائک جو ایم ایس جاگوار کی ہے وہ سکسٹی وولٹ سے ہٹ کر سیونٹی ٹو وولٹ کے اندر شفٹ ہو جائے تو اب انہوں نے اپنی نیو جو بائک ہے سیونٹی اور سیونٹی سپریم ان دونوں موڈل کے اندر ٹونٹی ٹو سیلز والی بیٹری استعمال کی ہے جب آپ میٹر دیکھیں گے تو اس کے اوپر سیونٹی ٹری وولٹ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے جب یہ فل ہوگی تو یہ سے زیادہ آپ کو شو ہوں گے اور یہاں پر میں آپ کو اس کا جو لیٹسٹ اس کا جو چارجر ہے اس کی آوٹپوٹ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹونٹی ٹو سیلز والی ہے اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو بھی یہ جو آوٹپوٹ ہے وہ کس طرح میچ کرتی ہے تو میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں لیتھی ہمائرین فاسفٹ کے جو میکسیمم اس کی جو آوٹپوٹ ہوتی ہے وہ تھری پوائنٹ سکس فائیو ہوتی ہے جو نورمل ہوتی ہے وہ تھری پوائنٹ ٹو ہوتی ہے تو جب آپ اس کو میکسیمم کریں گے ملٹیپلائی ٹونٹی ٹو کے ساتھ تو یہ جو چارجر کے اوپر اگزیکٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آوٹپوٹ یہ وہاں پر شو ہو جائے گی اب یہ آپ نیو موڈل جب خریدیں گے تو آپ کو جو سیونٹی اور سیونٹی سپریم ہے وانٹو فائیو کے اندر یہ ابھی اپشن نہیں آیا سیونٹی اور سیونٹی سپریم جب بھی آپ خریدیں گے اس کے اندر موٹر بھی سیونٹی ٹو وولٹ کی ہوگی اور بیٹری بھی سیونٹی ٹو وولٹ کی ہوگی اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں میں آپ کو سب سے زیادہ ایم ایس جیگوار اس لیے پریفر کرتا ہوں بھی اس کے اندر لیتھیم آئرین فاسفیڈ بیٹری ہیں دوسری کمپنیز بھی اب اپنی الیکٹرگ بائیک لیتھیم آئرین فاسفیڈ کے اندر بنا رہی ہیں لیکن ان کے ساتھ آپ کو صرف ایک سال کی ورنٹی دیکھنے کو ملتی ہے جبکہ اس لیکٹرگ بائیک کے ساتھ آپ کو تین سال کی بیٹری کی ورنٹی ملتی ہے اور ایک سال کی موٹر کی ملتی ہے بیٹری کی جو لائف بتائی جاتی ہے وہ تقریباً آپ کو دس سال بتائی جاتی ہے اور اس کے جو لائف سیکل ہیں وہ پینتیس سو لائف سیکل ہیں اس کے اندر ابھی تک پاکستانی مارکیٹ کے اندر جتنی بھی لیکٹرگ بائیکیں ناؤچ ہوئی ہیں کسی کے بھی پینتیس سو لائف سیکل نہیں ہیں تقریباً ہر ایک کے دو ہزار یا پچی سو یا اس کے آس پاس ہوتے ہیں اس کے پینتیس سو لائف سیکل ہیں اور اس کے اندر جو موٹر کی لائف بتائی جاتی ہے وہ پچیس سال بتائی جاتی ہے اب آپ لوگوں کے ذہن میں ایک کوئیشن آ رہا ہوگا یہاں پر بیٹری کی جو لائف ہے وہ دس سال ہے لیکن اس کی ورنٹی آپ کو تین سال کی مر رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے اور موٹر کی جو لائف ہے وہ پچیس سال بتائی جاری ہے لیکن اس کی ورنٹی ہمیں ایک سال کیوں دی جاری ہے اس کی وجہ یہ ہے یہاں پر جو پاکستانی عوام ہیں وہ الیکٹی بائک کو الیکٹی بائک سمجھ کے نہیں چلاتی وہ اس کو پیٹرول والی بائک سمجھ کر چلاتی ہے اکثر آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا اگر بھی پیٹرول والی بائک کے اوپر بے جا وزن ڈال کے کھڑی ہوئی بائک کے اوپر وہ اتنا لوڈ ڈالتے ہیں یا وہ کسی سلوپ کے اوپر بلکل ساتھ لگا کر اس کو چڑھائی کرنے کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی چلنا بند ہو جاتی ہے وہ بھی کہتی ہے بھی ماب نہیں چل سکتی یا وہ اکثر بریک مار کر ساتھ ریس دے رہے ہوتے ہیں اس کے اندر فیچر تو وہ لگایا گیا ہے بھی جب آپ بریک دبائیں تو موٹر کام کرنا بند کر دے کٹ اوف ہو جائے لیکن اگر کسی وجہ سے اس کا سینسر خراب ہو جاتا ہے اور وہاں سے آپ ریس بھی دے رہے ہیں اور بریک بھی دبا رہے ہیں تو بہت جلدی یہ موٹر خراب ہو جائے گی اس کے بعد اگر آپ اس کو پانی کے اندر ڈبوڑ ہو کے گزار رہے ہیں ویسے یہ اتنی وارٹر پروف ہے بھی اگر آپ کسی پانی کے اندر سے گزر جائیں کسی قسم کا عشو آپ کو فیس نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس کو پوری کو موٹر کو پانی کے اندر ڈبا کرو کافی دیر رکھیں اور پھر آپ کو کہیں بھی موٹر بھی ٹھیک رہے تو ایسا پوسیبل نہیں ہے پانی اندر جانے کا رستہ کہیں نہ کہیں سے نکال ہی لے گا تو اس لیے اس کی وارنٹی ایک سا رکھی گئی ہے کیونکہ پاکستانی عوام کی حرکتیں اس طرح کی ہیں لیکن ہم اس کو پچیس سال تک بڑے ارام سے یوز کر سکتے ہیں یہ اپ ڈیٹس میں آپ کو اپنے چینل کے طرح بتا رہا ہوں بھی یہ جو لیٹس موڈل ہے اس کے اندر میجر اپ گریڈ کر دیا گیا ہے اور اس کے اندر ایک اور اپ گریڈ کیا گیا ہے بھی اس کے اندر ریورس کا اپشن بھی آپ ڈال دیا گیا ہے اب آپ اس کو اگر ریورس چلانا چاہتے ہیں تو اس کو جو رائٹ سائیڈ پہ ایک ہارن جیسا بٹن ہے اس کو دبائیں گے تو یہ ریورس بھی چلے گی تو یہ جو دو میجر اپ گریڈ ہیں یہ نیو الیکٹر بائک کے اندر کیے گئے ہیں شیپ کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے بلکل دیکھنے میں سیم ہیں بس اس کے اندر آپ کو ریورس کا بھی اپشن مل جاتا ہے بھی یہ بیک کو چلے گی اس کے بعد آپ کو یہ 72 والد میں مل جائے گی جس کی وجہ سے اس کے ایک مائلج اچھی ہو جائے گی اور اس کا پک اپ بھی اچھا ہو جائے گا اگر آپ اس کو الیکٹی بائی کو لینا چاہتے ہیں تو ایک اور آپ لوگوں کے لیے اپ ڈیٹ اس کے اندر ہے بھی یہ بہت ہی لیمٹیڈ سٹاک ہے مارکٹ کے اندر اگر آپ یہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ مارکٹ سے پرچیس کریں گے بوکنگ کروائیں گے تو آپ کو 45 ڈیز کے اندر اس کی ڈیلیوری ملے گی اور پوری پیمنٹ آپ پہلے ڈیلر کو دیں گے اس کے 45 دن بعد انتظار آپ کو کرنا پڑے گا پھر آپ کو یہ بائیک ملے گی لیکن اگر آپ کو یہ الیکٹی بائیک ابھی چاہیے ابھی کے ابھی تو آپ میرے تھروں گھر بیٹے اون لائن پرچیس کر سکتے ہیں جو لوگ نیو آئے ہیں میں ان کو اپنی سروسیز کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں میں دو سروسیز دے رہا ہوں اپنی یوٹیوب چینل کے تھروں پہلی سروسیز یہ ہے لوگ میرے تھروں مشورہ لیتے ہیں بھی ان کو کونسی کمپنی کی الیکٹی بائیک لینی چاہیے کونسا موڈل ان کے لیے بہتر ہے تاکہ وہ کسی بھی بڑے نقصان سے بچ جائیں کیونکہ اگر آپ کسی بھی ڈیلر کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو ایک ہی کانی سنائیں گے پاکستان کے ون آف دی ویسٹ الیکٹی بائیک یہی ہے جو میرے پاس کھڑی ہے باقی تمام الیکٹی بائیک پاکستان کی بیکار ہیں تو آپ کسی بھی ڈیلر کے دھوکے میں آ کر کوئی غلط بائیک پرچیز نہ کر لیں کیونکہ اگر آپ وہ پرچیز کریں گے پھر آپ اس کو سیل کرنے جائیں گے تو کافی ہزاروں کے اندر آپ کو نقصان ہوگا تو اس نقصان سے بچانے کے لیے میں نے ایک انسٹرسی سروسیز متعارف کروائی ہوئی ہے جو کہ پیڑ سروسیز ہے جس کے اندر آپ بہت ہی میریموم فیس پے کر کے میرے تھرو ایک اچھا مشورہ لے سکتے ہیں کیونکہ میرا کافی زیادہ ایک سال کا ریل لائف بیس ایکسپیرینس ہے اس چیزوں کے اندر تو میں آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں بھی آپ کے لیے لونگ ٹرم کے لیے کون سی کمپنی کا کون سا موڈل بہتر رہے گا تو یہ آپ کافی زیادہ نقصان سے بچنے کے لیے میرے سے مشورہ لے سکتے ہیں اور مشورہ کس طرح لینا ہے نیچے وارٹس ایپ کا نمبر مجود ہے آپ نے صرف وہاں وارٹس ایپ پر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے بھی آپ کو کونسٹرسیری سروسیز چاہیے پھر آپ فیس پے کر کے میرے تھو مشورہ لے سکتے ہیں دوسری سروسیز میں نے یہ مطارف کروائی ہوئی ہیں اکثر علاقوں کے اندر ان کے ڈیلرز مجود نہیں ہوتے اگر ڈیلر مجود ہیں تو وہاں پر کیش پر بائیک آویلیبل نہیں ہوتی تو آپ اسی ٹائم پرچیس کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس پیمنٹ تو ہے لیکن آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ گھر بیٹھے مجھے پیمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کے بھیہاب پر ایسا تھرڈ پارٹی کسی بھی ڈیلر کے پاس جس کے پاس یہ الیکٹیو بائیک کیش کے اوپر کھڑی ہوگی میں وہاں پر جاؤں گا اس کو دیکھوں گا چیک کروں گا پرچیس کروں گا اور آپ کی لوکیشن کے اوپر ڈیلیور کروا دوں گا میرے تھرو جو بھی الیکٹیو بائیک خریدتے ہیں میں نے ظاہری بات دیلر کو اون پے کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ میں نے انسٹینٹ بائیک پرچیس کرنی ہوتی ہے اس کے بعد میرے اس کے اندر سروس چارجز آئیڈ ہوتے ہیں اور ساتھ میں ڈیلیوری چارجز آئیڈ ہوتے ہیں ویدن ٹو ڈیز آپ کی لوکیشن کے اوپر الیکٹیو بائیک یہ پہنچ جاتی ہے تو یہ والا جو موڈل ہے یہ بہت ہی لیمٹیڈ سٹوک ہے چند ہی پیس مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہیں اگر آپ میرے تھرو پرچیس کرنا چاہتے ہیں یہ آویلیبل ہیں تو آپ نیچے ورڈ ساپ کے اوپر رابطہ کر کے مجھے بتا سکتے ہیں بھی آپ کو کون سا ویرینٹ چاہیے سیونٹی یا سپریم آپ کو ون ٹو فائی بھی مل سکتا ہے لیکن اس کے اندر یہ سیونٹی ٹو وولٹ والا اپگریڈ نہیں کیا گیا یہ صرف ابھی سیونٹی یا سیونٹی سپریم کے اندر کیا گیا ہے تو اگر آپ ان تینوں موڈل میں سے کوئی بھی موڈل لینا چاہتے ہیں تو نیچے ورڈ ساپ کے اوپر رابطہ کریں اور آپ مجھے آن لائن پیمنٹ کریں ویدن ٹو ڈیز آپ لوگوں کو آپ کی لوکیشن کے اوپر الیکٹی بائی پہنچ جائے گی کافی لوگ پر شان ہوتے ہیں بھی ہماری پیمنٹ کا کچھ ادھر ادھر نہ ہو جائے تو میں اپنے افیشل جو میرے نام کے اوپر اکاؤنٹ بنا ہوتا ہے میں اس کے اوپر پیمنٹ مگواتا ہوں تاکہ مجھے ٹریس کرنا آسان ہو جائے کیونکہ جب ہی آپ کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں پیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پکڑنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے تو اس طرح کا کوئی اسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے اب تک 30 بائیز میں پورے پاکستان کے اندر ڈیلیور کر چکا ہوں اور ریسینٹلی میں نے ایک ریویو بھی ڈالا تھا اپنے کسٹمر کا تاکہ آپ لوگوں کی سیٹسفیکشن ہو سکے جہلم کے اندر میں نے 1 to 5 ڈیلیور کروایا تھا اور اس کی ویڈیو بھی چینل کے اوپر اپلوڈ ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور ان تینوں موڈلز کی جو لکس ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں اور ساتھ میں آپ کو پرائیز بتا دیتا ہوں یہ جو میں آپ کو بائیک کی پرائیز بتاؤں گا یہ بوکنگ پرائیز ہوگی اور جو میرے تھرو خریدیں گے اس کی پرائیزز الگ ہوں گی وہ اس سے زیادہ ہوگی کیونکہ آپ کو انسٹینٹلی وہ بائیک مل جائے گی تو اگر آپ 70 خریدتے ہیں تو آج کی ڈیٹ کے اندر اس کی جو بوکنگ پرائیز ہے وہ 2,4,000,000 ہے اگر آپ اس کو کیش کے اوپر خریدتے ہیں تو 15 سے 20,000,000 تک اس کا اونچ چارج کیا جا رہا ہے اگر آپ 70E 70 Supreme پرچیس کرتے ہیں تو کمپنی ریٹ آج کی ڈیٹ کے اندر اس کا 2,47,000 رپیہ ہے اگر آپ اس کو کیش کے اوپر پرچیس کرتے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً 15 سے 20,000 رپیہ یہ بھی آپ کو اضافی میں ملے گی اگر آپ MS Jaguar 1 to 5 پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آج کی ڈیٹ کے اندر کمپنی ریٹ 3,50,000 رپیہ ہے اور یہ اون کے اوپر 25 سے 30,000 رپیہ تک کی سیل ہوتی ہے تو اگر آپ یہ پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو فیل فری ہو کر نیچے ویڈس ایپ کے اوپر نمبر مجود ہے آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں سب سے زیادہ اس الیکٹی بائی کو ریکمنٹ کرنے کی وجہ یہی ہے بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے میں اس الیکٹی بائی کو بگلم خود استعمال کر رہا ہوں ہم ڈیلی لائف کے اندر اسی کا یوز کرتے ہیں اور منتھلی ہمارا 14 سے 15,000 رپیہ کا پٹول بڑے آرام سے بچ جاتا ہے اور اس کا بجلی کا خرچہ صرف سات سے آٹھ سو رپیہ منتھلی آتا ہے ہمیں تو ایک سال سے میں اس کو یوز کر رہا ہوں جو چیز میں خود یوز کر رہا ہوں اور جس کے اوپر مجھے اعتماد ہے وہی چیز میں زیادہ تر سیل بھی کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو ریکمنٹ بھی کرتا ہوں کیونکہ جتنی بھی نیو لائٹری بائی کبھی تک مارکٹ کے اندر آئی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دو سے تین ماہ چلنے کے بعد خرابی پیدا کرنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں کوئی نہ کوئی مسئلے آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ پرشان ہو جاتے ہیں بھی بیٹری بہت زیادہ مہنگی ہے تو ہم کیا کریں ہم تو فس گئے ہیں تو یہاں پر آپ کو تین سال کی ورنٹی مل جاتی ہے تو آپ اس چیز سے بھی ازاد ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جو کمپنی ہے وہ بیٹریوں کو کلیم بھی کر کے دیتی ہے امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اپ ڈیٹ سے اگاہ رہنے کے لیے نیچے جو سبسکرائب والا بٹن ہاں اس کو دبا دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور جو لوگ بھی آپ کے دوست لینے کے سوچ رہے تھے الیکٹر بائک ان لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو آپ نے لازمی شیئر کرنی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کوئیسٹن آ رہا ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں پوری کوشش کروں گا ان کمنٹس کا آپ کو جواب دوں اوکے ویورز اللہ حافظ